آپ نے کلیجی تو کئی دفعہ بنائی ہوگی لیکن کوکر میں وچھٹ پٹ سے بننے والی فٹا فٹ کلیجی نہیں بنائی ہوگی تو آج ہم بنائیں گے کوکر میں فٹا فٹ کلیجی کی ریسپی اور جو بنے گی تیسٹی کے ساتھ ساتھ سمیل فری بلکل بھی اس کے اندار سمیل نہیں ہوگی بقریت کے گوشت میں اکثر سمیل ہوتی ہے اس میں بلکل بھی ذرا پرابر بھی اسمیل نہیں ہوگی تو ہی دوستو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خریصے ہوں گے مینشن کر دیا ہے سکرین کے اوپر آپ وہاں چیک کر لیں اور نہیں تو آپ ڈسکرپشن بکس میں بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اب ہم کلیجی بنانے کے لیے سب سے پہلے کوکر میں ایڈ کریں گے دو سے تین چم مچ مسترڈ وائل کے جیسے ہی ہمارا مسترڈ وائل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا ہم اس میں جو ہم نے کھڑے کر مسالے نکال کے رکھیں وہ سب ایڈ کر لیں گے اور جیسے ہی مسالے ہی ہمارے کریکل کرنے لگیں گے جس سے میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک مل دی رہے گی اب ہم پیاز کو اچھی طریقے سے سوٹے کریں گے اور ہمیں سوٹے اتنا کرنا ہے کہ پیاز ہماری نرم اور ٹینڈر ہو جائے اور جیسے ہماری پیاز سوفٹ ہو جائے گی ہم اس میں یا ایڈ کر دیں گے اچھی طریقے سے دھوئیوی کلیجی کو یہاں پر کلیجی کو میں نے تقریباً چار سے پانچ پانی سے دھونے کے بعد ایک چھلنے کے اس ٹرینر کے اوپر رکھ دیا تاکہ اس کا پانی تھوڑا ڈرین ہو جائے کیونکہ کلیجی آپ کو ڈالنے کے بعد بھی پانی کافی چھوڑے گی تو اسی لئے پانی نہ رہے اس جس کا خیال رہے کلیجی یہاں پر تقریباً میں نے دیڑ کلو لی ہے آپ اس سے کمیات زیادہ کر سکتے ہیں اب ہمیں کلیجی کو ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے کلیجی کو پیاز کے ساتھ مکس کرنا ہے اور تقریباً اتنی بھنائی کرنی ہے کہ اس کا پورا پانی جو ہے نا وہ observe ہو جائے اور اچھی طریقے سے یہ سوک جائے یہ میں نے کہا تھا نا کہ کلیجی اپنا پانی چھوڑے گا جیسے ہی کلیجی پانی چھوڑتا ہے اس کا color بلکل change ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہم add کریں گے تقریباً دو بڑے چمچ ادرگلسن کے paste کو اب ادرگلسن کے paste کی اور کلیجی کی اچھی طریقے سے proper بنائی کرتے ہوئے ہم raw smell نکالیں گے کیونکہ میں آپ کو ہر recipe میں اپنی یہی بات بتاتی ہوں کہ اگر ہم نے proper طریقے سے raw smell starting میں نکال دی تو بھائی صاحب آپ کی recipe میں بلکل بھی smell نہیں ہوگی چاہے وہ بقریت کا گوشت ہو یا normal گوشت ہو اور جیسے ہی ہمارے گوشت کی raw smell نکل جائے گی ہم اس میں add کریں گے ایک چمچ دھنیا پاودر ایک چمچ حلدی پاودر ایک چمچ لال میچ پاودر ساتھ میں ہم add کریں گے ایک چمچ بھونے ہوئے زیرے کا پاودر اب ان سب کو اچھی طریقے سے ہمیں mix کرنا ہے mix کرنے کے بعد ہم اس میں کیونکہ اس میں پانی اب نہیں ہے زیادہ تو ہم اس میں تقریباً آدھا گپ کے قریب صرف پانی add کریں گے اور اس کو mix کرنے کے بعد ہم CT لگائیں گے صرف ایک CT اور جیسے ہی اس کی ایک CT آئی گی ہم فوراں ہی gas کی فریم کو کر دیں گے بند کیونکہ بقریت کا گوشت بہت جلدی گلتا ہے اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ CT لگائی تو آپ کی کلیجی زیادہ گل جائے گی ہم last میں add کریں گے نمک کیونکہ ہم نمک بھول چکے تھے starting minute ڈالنا تو ہم میں نے یہاں پر add کر رہا ہے نمک نمک آپ اپنے according کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر دیل چپمچ ہی use کر رہا ہے اب یہاں پر ہم نے صحیح چیزوں کو اچھی طریقے سے mix کر دیا ہے cooker کی لٹ کو کریں گے بند اور آنے دیں گے ایک CT ایک CT کے بعد ہم cooker کی لٹ کو تب تک نہیں کھولیں گے جب تک گیس آٹومیٹکلی ریلیز نہ ہو جائے یہ دیکھیں cooker کی لٹ کو ہم نے جب open کر آ جب اس کی گیس آٹومیٹکلی ریلیز ہو گئی اور ہم نے گیس کی flame کو اب تیز آج پہ کرنا ہے اور اس کی proper بھونائی کرنی ہے یقین جانئے اس کلیجی سے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ بیان نہیں کر سکتی اب اس کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ enhance کرنے کے لئے ہم یہاں پر add کریں گے تقریباً 100 گرام کے قریب دہی دہی ہمیں starting میں add نہیں کرنی ہے بھونائی کے ٹائم پہ ہی کیوں add کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم starting میں دہی ڈال دیتے تو ہماری کلیجی جو ہے نا وہ add جاتی اور وہ proper طریقے سے پکتی نہیں اور گلتی نہیں اس لئے ہم بھونائی کے ٹائم پہ ہی دہی add کرتے ہیں اب دہی کے ساتھ ہمیں اتنا زیادہ اس کی بھونائی کا نہیں ہے تیز آج کے اوپر ہی کہ یہ proper سا gravy والا سالن آپ کو جتنا تھک رکھنا ہے یا جتنا lose رکھنا ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے لیکن جیسے ہی آپ کی دہی کی smell نکل جائیں گی آپ کی gravy والا کلیجی بلکل proper ready ہے last میں ہم add کر دیں گے آدھا چمچ کے قریب گرم مسالہ powder جس سے اس کا taste کے ساتھ خوشبوز زبردست ہو جاتی ہے آپ بھی اسٹریک سے ضرور بھنا کے دیکھیں بہت ہی simple سی recipe ہے لیکن لا جواب recipe ہے آپ نے ایک بار بنایا ہے آپ اسی trick سے بار بار کلیجی بنائیں گے کیونکہ جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے فٹا فٹ اور smell بھی بلکل بھی نہیں رہتی ہے آپ ایک بار بنا کے ضرور دیکھیں اور بنانے کے بعد مجھے اپنا feedback دینا بلکل بھی نہ بھولیں کہ آپ کی کلیجی کیسی بنی اور جب زبردستی کلیجی آپ کی ready ہو جائے تو آپ اس کو serve کریں کسی بھی چیز کے ساتھ چاہے وہ نان ہو بٹر نان ہو رومالی ہو چپاتی ہو پراتے ہو یہ سب کے ساتھ authentic flavor دیتا ہے سچ میں اتنی زبردست ویسے پی ہے کہ بچے تو بچے بڑے بھی اس کے پیر ہوتے ہیں بہت ہی شوق سے سارے لوگ کھاتے ہیں ہمارے ہاتھ تو سب شوق سے کھاتے ہیں آپ بھی try کر کے دیکھیں شاید آپ کے گھر میں بھی اس چیز کو بہت ہی زیادہ شوق سے لوگ کھائیں یہ دیکھیں ہماری کلیجی بلکل proper گلی ہے نہ زیادہ بہت زیادہ گلی ہے اور نوحی بہت زیادہ کڑی ہے جیسے ہونی چاہیے بلکل proper بیسے ہی کلیجی بنی ہے اتنی زبردست خوشبو ہے کہ ریسٹورٹ کا بھی کھارا اس کے آگے فیل ہے تو بہت ہی زبردست ریسپی ہے ہماری تیار ہو چکی ہے ہم اس کو دم پر رکھیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ریسپی ہماری بلکل proper تیار ہے چلی بھائیں ہماری تو لا جواب سی کلیجی بلکل ہو گئی ہے ریڈی آپ بھی بنائیں اس کو اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ اس کو فور انجوائے کریں اور انہوں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر بھی ضرور کریں ریسپی پسند آگئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک ملتی رہے گی جلدن آپ کی دوست آپ سے بتا چاہتی ہے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ انجوائیو کا لیجی ریسپی